بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید کی اس طرح منائیں اسلام کوئی خوشک مذہب نہیں ہے اور نہ جسمانی اور ذہنی جائز تفریحات کے خلاف ہے بلکہ جائز حد میں رہ کر ہر کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کے قلب و روح کو تسکین حاصل ہو اور جسم کو تمانیت کا احساس ہو عید الفطر کا دن سال میں ایک بار آتا ہے شریعت کا احکام کی پابندی کر کے اس دن کو یادگار بنا سکتے ہیں خوشی و مسررت کا پورا مظاہرہ کر سکتے ہیں اچھا پہنے اچھا کھائیں عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے ملیں اور ان کی خوشی و مسررت کا بھی خیال رکھیں اس لیے اس دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے نہائے دھوئے اور جو کپرے اچھے ہوں وہ پہنے خوشبو لگائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن ہمارے گھر میں کچھ بچیاں بیٹھی تھی اور جنگ بعاص کی متعلق اشعار گا رہی تھی اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں یہ گایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کروٹ لیے لیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انہیں گانے دو ہر قوم کے لیے تیوہار کا ایک دن ہوتا ہے آج ہماری عید کا دن ہے عید کا دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نافرمانی کا کام انجام دینا عید کی روح کے خلاف ہے آج ہم عید کو آزادی کا دن سمجھ کر ہر طرح کی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور رمضان میں جو نمازوں کی پابندی ہو رہی تھی بلکل ختم ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ شیطان آزاد ہو چکا ہے عید کے نام پر ہر کام کیا جاتا ہے جس کی عام دنوں میں اجازت نہیں ہوتی عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے بساوقات خوشی میں آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آ جاتی ہے اس لئے اگر کوئی شخص عید کے دن قبرستان جائے تو مناسب ہے کچھ مزائقہ نہیں لیکن اگر اس کے التزام سے دوسروں کو شبہ ہو کے یہ چیز لازم اور ضروری ہے تو نہ جانا چاہیے یا کبھی چھوڑ دینا چاہیے بہرحال ہر کام ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری کا خیال لکھا جائے عید کی رات بھی مقدس ہے اور دن بھی مبارک ہے عید کے دن اللہ تعالی کی رحمت عامہ ہوتی ہے دعاوں کو قبولیت حاصل ہے رمضان المبارک کے احکام اور دعا والی آیت کا قریب قریب ہونا یا کہ بعد دیگر آنا حکمت سے خالی نہیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنے والوں کا یہ مومنانہ اور آجزانہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے کیونکہ انہوں نے دست دعا دراز کرنے سے قبل رمضان کا پورا مہینہ سیام و قیام میں گزارا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کی ایک جامع اور طویل حدیث شریف کی آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام گلیوں اور راستوں کے سیرو پر کھرا کر دیتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سواہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور برے سے برے قصور کو معاف فرمانے والا ہے پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدوروں کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے تو حق تعالی شانہ ہوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان اور روزوں اور ترابیہ کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عدا کر دی اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہاری مسلحت پر نظر کروں گا میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزسوں پر سبتاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوہ اور زلیل نہ کروں گا بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پس وہ فرشتے اس عجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افتار کے دن ملتا ہے خوشیہ مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں مجھے لیکن